ایسا پولیس والا وہ ہی کہلاتا ہے جس کو اگر اس کا سیاست سردان یا اس کا بوس کہہ دیتا ہے کہ وہ نیم کا نہیں عام کا پیٹ ہے اور وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ سر آپ درست فرما رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ سر اگر آپ حکم کریں تو میں وہاں سے دو دیر عام دون کر آپ کی قدمت میں پیش بھی کر سکتا ہوں جن لوگوں کو جیلو میں ہونا چاہیے جب ان لوگوں کو آپ سیلیوٹ کرواتے ہیں تو ایک سی ایس 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 بھی بے باپوف ہی لگے گا ایسے تو پاکستان میں بہت سارے سرکاری اتارے ہیں لیکن اس کے باوجود پولیس سے پاکستان کی عوام سب سے زیادہ نفرت کیوں کرتی ہے کوئی بیگم ساتھ کو چھوڑنے جا رہا ہے کوئی بچوں کو سکول سے لینے جا رہا ہے کوئی بیجلی کا بل جمع کروانے جا رہا ہے اور کوئی گیس کے سلنڈر پروانے بلگائے ہوئے اگر آپ امریکہ میں جاتے ہیں تو آپ کو ان کی پولیس سے پاکستان کی پولیس کی نسبت زیادہ خطرہ ہے پولیس کی گھنڈا گردی پولیس کی کرپشن اور اس قسم کے معاملات کی ہر کسی سے باتہ پڑتا ہے اور ہر پولیس کی شکایت کرتا ہے اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ پولیس کا ناتہ لگایا یا پولیس کھڑی ہوئی ہے تو آپ اس راستے کا انتخاب صرف اس صورت میں کریں گے اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہے ایک ادارہ جس کی کانسٹیچوشن ہی پبلک سروس کے لیے نہیں ہوئی تھی ہم انہیں پبلک سرونٹ سمجھ رہے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو پولیس والا اوفیشل یہ آٹھ گھنٹے جیوٹی کرنے کا پابند ہے لیکن اس کے باوجود ان کے لیے صرف جیوٹی پر جانے کا ٹائم ہوتا ہے آنے کا کوئی ٹائم ان کے لیے دیا نہیں ہوتا ہے پنجاب کے ہر شہری کو پنجاب پولیس ایک ہزار چالیس روپے میں پڑی جبکہ وہیں سندھ کے ہر شہری نے اپنی پولیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دو ہزار روپے اور اسلام آباد نے اپنے شہریوں کے لیے سینتی سو سے زیادہ روپے ہر سال وہ خرچ کرتے ہیں ڈیزل کی مد میں دیکھا جائے تو ایک پولیس سٹیشن کو صرف تین سو لیٹر پیٹرول ملتا ہے اور اس پیٹرول میں انہوں نے پیٹرولنگ بھی کرنی ہے انویسٹیکیشن کے اخراجات بھی بردارت کرنے ہیں اب ایک سو پندرہ ارد روپے کا بجٹ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس میں انہوں نے سارے اپنے اپریشنل اخراجات کرنے ہیں اس میں بھی چوراسی سے پچاسی خیصد اخراجات ان کی سیلریز کے نکل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت زارے نونڈیویلکمنٹ اخراجات جس میں قرائے کی بیڈنگز بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ بجلی کے بیل گیس کے بیل اور باقی اس قسم کے اخراجات نکال کر انویسٹیکیشن کے لیے انہیں بہت کم پیسے بھائیتے ہیں آدھی سے زیادہ پولیس گھروں میں لگائی ہوئی ہے کوئی بیگم ساتھ کو چھوڑنے جا رہا ہے کوئی بچوں کو سکول سے لینے جا رہا ہے کوئی بیگلی کا بیل جمع کروانے جا رہا ہے اور کوئی گیس کے سلنڈر کروانے کا لگائی ہوئی ہے ایسو پیس کے مطابق چار سو پچاس شہریوں کے لیے ایک پولیس والا ہونا چاہئے ہیں جبکہ پنجاب پولیس کی اس وقت کل تعداد ایک لاکھ اسی ہزار کے لگ بھگ ہے جس میں سے آدھی سے زیادہ پولیس بی آئی پی ڈیوٹیز پر ہے یعنی ایک طرف چھے سو شہریوں کے لیے ایک پولیس والا دستیاب ہے وہی بی آئی پیز کے لیے ایک وقت میں ایک ایک بی آئی پیز کے اوپر پنگہ پنگہ بیس بیس پولیس والے ڈیوٹیز ہر انجام دے جشنی ازادی اور ویکنڈز بر جہاں دوسرے سرکاری محکموں کو چھٹی ہوتی ہے وہی پولیس کو کئی بار ڈیوٹی انجام دینی پڑتی ہے دوہزار بائیس میں بیس پولیس والے ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے شہرید ہو گئے ہیں اور ان فیکٹ اگر آپ پولیس کلنگ کی بات کریں ایکسٹر جوڈیشل کلنگ جو پولیس کے ہاتھ پر ہوئی ہیں ان میں بھی باسٹ میں سے پاکستان کا نمبر پینتیسوہ ہے یعنی امریکہ سے بھی بہتر ہے ہماری پولیس اور اگر آپ امریکہ میں جاتے ہیں تو آپ کو ان کی پولیس سے پاکستان کی پولیس کی نسبت زیادہ خطرہ ہے لیکن ان سب باتوں پر کوئی کیوں توجہ دے گا جبکہ اس کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس پولیس کے ساتھ تدبورہ گزرا ہوگا پولیس کی گنڈا گردی پولیس کی کرپشن اور اس قسم کے معاملات کی ہر کسی سے باتہ پڑتا ہے اور ہر کوئی اس کی شکارت کرتا ہے اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ پولیس کا ناکہ لگایا یا پولیس کھڑی ہوئی ہے تو آپ اس راستے کا انتخاب صرف اس صورت میں کریں گے اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو لیکن یہ سب کچھ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم نے ایک مسکونسپشن بنا رکھا ہے ایک ادارہ جس کی کانسٹیٹیوشن ہی پبلک سرویس کے لیے نہیں ہوئی تھی ہم انہیں پبلک سرونٹ سمجھ رہے ہیں اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹھوڑا بیگراؤن میں جانا پڑے گا آصر میں انیس سو اٹھتیس مغلو کمرانوں کے دور تک یہ تمام کولیسنگ کی ڈیوٹیز جو سر انجام دی جارہی تھی وہ علاقے کے زمیدار اور پنچائتی نظام کے تحت ہو رہا تھا جو کہ علاقے کے معاملات کو کنٹرول کرتے تھے فردن فردن تبدیلیاں کی گئی کبھی دروگہ کا نظام رائج کر دیا گیا کبھی اس میں میجسٹریٹ انکلوڈ کر دیے گئے کوتوال آگئے پنچائتیں آگئی لیکن یہ سسٹم اسی طرح سے چلتا رہا لیکن مرجودہ پولیس کی کانسٹیٹیوشن ہوئی اٹھارہ سو ستامن کی جنگ ازادی کے بعد جو کہ مسلمانوں کے لیے اور برے زغیر کے لوگوں کے لیے تو جنگ ازادی تھی لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریزوں کے لیے وہ ایک بغاوت اس کے بعد یہ تحق کیا گیا کہ کیونکہ فوج تو دور تراز کے بارڈر کے علاقوں میں ڈیوٹیا انجام دیتی ہے تو اس قسم کی بغاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور شہروں میں اپنا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو کہ شہریوں کے اندر ہوں جس کی جڑیں اور وقت پڑھنے پر حالات کو قابو میں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں حالات کو کنٹرول کریں عوام کو دبا سکیں اور اسی نظریہ کے تحت انگریزوں نے اٹھارہ سو اکاسر کے قانون کے تحت پولیس کا محقمہ قائم کیا جو بھی کرپت حکومت آتی ہے اور یہاں میں بات کر رہا ہوں کرپت حکومت کی ان کے صرف دو موٹیز ہوتے ہیں ایک اپنی کرنٹ پوزیشن کو قائم رکھنا اور دوسرا اپنی نیکٹ الیکشن کو سیکیور کرنا اب نیکسٹ الیکشن کو سیکیور کرنے کے لیے ان کے پاس باقی کے ادارے ہوتے ہیں یہاں سے وہ کرپشن کر سکتے ہیں مال بنا سکتے ہیں لیکن موجودہ صورتحال کو کنٹرور میں رکھنے کے لیے پولیس کے ادارے سے بہتر ان کے لیے کوئی اور ادارہ معاملت نہیں کر سکتا اور اسی پولیس کے ادارے کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے مخالفوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی کی حکومت آتی ہے تو اپوزیشن کے لیڈرز جیلوں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں پولیس گردی کا استعمال یہ دریج شروع ہو جاتا ہے اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اٹھارہ سوئی کا سکتا قانون آج تک تبدیل نہیں ہو سکتا اس میں فردن فردن آمینڈمنٹ ساتھی رہی ہیں لیکن ان کو امکلیمنٹ نہیں کیا جاتا آن پیپر تو وہ ڈاکومنٹ کی جاتی ہیں لیکن اصل میں ان کو امکلیمنٹ کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جو بھی شخص حکومت میں آتا ہے اس کا مقصد تو ہوتا ہے پاور حاصل کرنا اور پولیس کی پاور کو سرنڈر کر کے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رائے جاتا ایسے تو فوج اور عدلیہ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور خواہش بھی رکھی جاتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ عدلیہ کے ٹرانسفر پوسٹنگ اور فوج کے معاملات سیاستانوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں لیکن پولیس میں جب کوئی نئی حکومت آتی ہے بڑے بیمانے پر تبدیلیاں کی جاتی ہیں اچھا پولیس والا وہ ہی کہہ لاتا ہے وہ نیم کا نہیں عام کا پیٹ ہے اور وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ سارا آپ درست فرما رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ سارا اگر آپ حکم کریں تو میں وہاں سے دو دیر عام دونڈ کر آپ کی قدمت میں پیش بھی کر سکتا ہوں ان لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے جب ان لوگوں کو آپ سیلیوٹ کرواتے ہیں تو ایک سی ایس ایس اوپیسر بھی بے وکوف ہی لگے گا سن دوہزار سے لے کر دوہزار سولہ تک ستارہ کمیشن بنے سترہ بار ان کی ریپورٹس آئی امبٹسمن موٹسف کو سپریم کورٹ نے حکم کیا اور دو بار موٹسف نے ریپورٹس دی جن کے مطابق بہت سارے لیپسز تھے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جن کو اوورکم کر کے پولیس کی کارگرپکی کو بہتر کیا جا سکتا تھا لیکن ان پر دھیان نہیں دیا گیا سن دوہزار دو میں بھی پولیس ریپارم کا ایک بڑا اچھا قانون آیا ہے جس کو تمام صوبوں نے اپنے اپنے طور پر ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی انہوں نے وہ شیکیں جہوں کے پولیس کو انڈیپینڈنس دے رہی تھی سوائے کے پی کے سب صوبوں نے ان شیکوں میں تبدیلی کر دی جیسے ٹرانسفر پوسٹنگ کے پی کے میں صرف آئی جی پولیس کر سکتا ہے اپنے ماتحد افسران کی لیکن سندھ میں پنجاب میں ابھی تک یہ ایک تیار حکومت اور بزارت داخلہ کے پاس ٹھیک ہے آپ پولیس کو فیزیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کا بجٹ انکریز کر سکتے ہیں اور ان کی شورٹ کمنٹ کو دور کر سکتے ہیں لیکن یہ سب کافی نہیں ہوگا پولیس ریفارنز کے لیے جب تک کہ آپ کی انٹینشن نہیں ہوتی اور آپ اچھی طرح سے وہ اٹھارہ سو اکاسر کا قانون جو کہ صرف عوام کو دبانے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا اس کو پوری طرح سے ختم کر کے نئے ریفارنز اور نئے قانون نہیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا اجازت دیجئے اللہ حافظ